دے ڈسکوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی قدیم ادوار میں انسان مشکل کام ہاتھوں اور افرادی قوت سے سرانجام دیتا تھا گو کہ آج کی ٹکنالوجی سے بچہ بچہ واقف ہے جس کی بدولت انسان نے جادوی مشینیں تیار کر لی ہیں مگر کچھ دیوہکل مشینوں کے بارے میں یقیناً آپ کا علم قلیل ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو ایسی مشینری دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ بھی کہیں گے کہ واہ بھائی یہ تو کمال کی مشین ہے تو چلیئے ناظرین کمال کرتے ہوئے مل کر ان مشینوں سے ملاقات کر ہی لی جائے مگر اس سے پہلے ہاتھ میں پکڑی اس چھوٹی سی مشین سے ہمارے امیزنگ چینل دہ ڈسکوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ دلچسپو عجیب ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنتی رہا کریں نیز ہماری کافشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چل کر مشینی دنیا کا نظارہ کرتے ہیں ٹنل بورنگ مشین ناظرین اگرامی پہاڑ کاٹنا ایک محنت طلب کام ہے زمانہ قدیم میں پہاڑ کاٹ کر کلے بھی تعمیر کیے گئے ہیں مگر اس وقت سوائے افرادی قوت کے کسی اور ذریعے کا استعمال نہیں ہوتا تھا لیکن آج کے دور میں انسان نے ترقی کے ان آسمانوں کو چھو لیا ہے کہ سبھی کام مشین سے مکمل کیے جا رہے ہیں اس پہاڑ کاٹنے والی طاقتور مشین کو ہی دیکھئے کیسے یہ گاجر مولی کی طرح کسی بھی پتھر چٹان اور پہاڑ کو کاٹ دیتی ہے پہاڑی سرنگوں کو کھودنے اور راستہ بنانے کے لیے اس مشین کا سہارا لیا جاتا ہے جو کہ اٹھارہ میٹر گولائی کا راستہ منٹوں میں بنا سکتی ہے اور ٹنل کی دیواروں کو بھی یہ مشین خوبصورت لکھ دیتی ہے اس مشین کو جاپانی ٹیکنالوجی سے آراستہ کیا گیا ہے خاص طور پر اسے پہاڑ کے درمیان سڑک تعمیر کرنے کے سلسلے میں استعمال کیا جاتا ہے اس مشین کی ساخت اس طرح بنائی گئی ہے کہ یہ آسانی سے اپنے سامنے آنے والے پتھروں کو چکنا چور کر دیتی ہے اس کی مدد سے جہاں وقت کم سرف ہوتا ہے وہیں افرادی قوت بھی کم استعمال ہوتی ہے لیکن اس کی مالیت کروڑوں میں بتائی جاتی ہے جو ہر کمپنی کے بس کی بات نہیں دنیا میں کنسٹرکشن کی چند ہی کمپنیز ایسی ہیں جن کے پاس یہ دو ہیکل مشین موجود ہے انسانی اکل کی کاری گری کو آپ کتنے مارکس دیں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا شریڈر مشین ناظرین اگرامی کیا آپ نے ایک مضبوط لوہے سے بنی کار کا کچومر بنتے دیکھا ہے نہیں تو لیجئے اس مشین کو دیکھئے شریڈر مشین نامی یہ طاقتور مشین منٹوں میں گاڑیوں کو کھلونوں کی طرح مسل دیتی ہے دراصل اس کا کام استعمال شدہ اور پرانے ڈیزائن کی گاڑیوں کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں تبدیل کرنا ہوتا ہے تاکہ ریسائیکلنگ کر کے ایک نئی لوہے کی پرادکٹ بنائی جا سکے اس میں ایک پاور فل انجن لگایا گیا ہے جبکہ اس میں لگے رولرز بلیڈ کی ماند ہوتے ہیں جو لوہے اور سٹیل کو ملا کر بنایا جاتے ہیں یہ بلیڈز ایک خاص اینگل سے لوہے پر فورس لگاتے ہیں جس سے لوہا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بدل جاتا ہے بڑی فیکٹریز میں اس مشین کا استعمال دن بہ دن بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ مشین اپنا کام درست انداز اور کم وقت میں کرتی ہے خاص طور پر آٹو موبائل انڈسٹری اور سٹیل انڈسٹری میں اس مشین کو خاصی اہمیت دی جانے لگی ہے کار مینوفیکٹرنگ کمپنیز اس کی مدد سے پرانی کاروں کو پیسز میں بدل لیتے ہیں اور پھر سے ایک نئی کار تیار کرنا آسان ہو جاتا ہے ویسے سائنس کے اس کرشمے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے گا ویو پاور سٹیشن معزز دوستو بجلی پیدا کرنے کے لیے ہیوی مشینری کے ساتھ ساتھ فیول کی ایک بڑی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ کئی ممالک میں فیول مہنگا ہونے کی بدولت بجلی کے نرخ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں تہم الیکٹریکل انجینئرز آنے والے دنوں کے مسائل کو ملوزے خاطر رکھ کر نئی نئی اجادات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی ایک مثال ویو پاور سٹیشن ہے یہ ایک گیو ہکل جنریٹر ہے جو کہ سمندری لہروں کی مدد سے بجلی پروڈیوس کرتا ہے اس کی مکینیکل آرم سمندری لہروں کی طاقت سے اوپر نیچے ہوتی ہیں یہ آرمز اس میں لگے پسٹن سے جڑی ہوتی ہیں اور ویوز کی حرکات ہوا کا پریشر بناتی ہیں اس وینڈ پریشر سے ایک طاقتور وارٹر بائن چلائی جاتی ہے جو کہ جنریٹر میں لگی موٹر کو گھوماتی ہے جس سے کئی ہزار میگا وارڈ بجلی بنائی جا سکتی ہے اس سستے طریقے سے کئی ممالک مستفید ہو رہے ہیں کیونکہ اس میں ٹربائن کو چلانے کے لیے کسی قسم کے فیول کی ضرورت نہیں ہوتی جرمنی کی اس ٹیکنالوجی نے دنیا بھر کو نت نئے طریقے اجاد کرنے کی جانب راغب کر دیا ہے اگر یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں متعارف کروائی جائے تو سمندری علاقوں میں آباد شہروں کے لیے بجلی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے آپ دوست اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ناظرین موطرم ناظرین جو کہ سپیس ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا ادارہ ہے اس ادارے کے زیر استعمال مشینری طویل حجم کی ہوتی ہے جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا محنت طلب کام ہوتا ہے اسی نظریہ کو سامنے رکھ کر ناسا کے انجینئرز نے دنیا کی سب سے بڑی ٹرانسپورٹ مشین تیار کی ہے اس ٹینک نمہ مشین سے راکٹس اور ہیوی مشینری کی ترسیل کی جاتی ہے ناسا کی کرالر نامی اس بھاری بھرکم مشین کی لمبائی چالیس میٹر اور چوڑائی پینتیس میٹر ہے اس میں سولہ سلنڈر ہائی پاور انجن اس کو چلانے میں مدد فراہم کرتا ہے اس کا فیول ٹینک پانچ ہزار گیلن فیول سٹور کر سکتا ہے جبکہ حیران کن طور پر اس طویل الجسہ مشین کی سپیڈ ڈیڑھ کلو میٹر پر آور ہے جو کہ کشوے کی سپیڈ سے بھی کم ہے تاہم یہ کئی ہزار ٹن کا لوڈ برداشت کر سکتی ہے ناظرین بڑے بڑے کنسٹرکشن پروجیکس میں سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے مٹی کی کھدائی آج کل کے دور میں اہم امارات کو ہر لحاظ سے پرفیکٹ بنانے کا رواج عام ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ مختلف مشینیں بھی وجود میں آ رہی ہیں بکٹ ویل مشین کا شمار بھی دنیا کی دیوہکل مشینز میں ہوتا ہے اس مشین کو سرفس مائننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا مین پارٹ ایک بڑا ویل ہوتا ہے جس پر بڑے بڑے لوہے کے نوکیلے پنجے ہوتے ہیں جو کہ ہزاروں ٹن مٹی بہت کم وقت میں مائن کر دیتے ہیں اس مشین میں ایک کنوئر بیلٹ بھی لگا ہوتا ہے جو کہ اس کھوڑی ہوئی مٹی کو قریب آدھا کلومیٹر دوری پر ٹرانسفر کر دیتا ہے اس مشین کو کوئلے کی کان میں مائننگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کمال کی ایجاد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں اس کا انتظار رہے گا ناظرین چٹانوں اور بڑے بڑے پتھروں کو ہاتھوں کی مدد سے دوڑنا ایک انسان کے بس کی بات نہیں اس عمل کے لیے کئی مزدور اور اتھیار درکار ہوتے ہیں تاہم جدید دنیا نے جیسے جیسے جدت کو اپنایا ہے اس حوالے سے بھی کئی آسانیاں پیدا کی جا چکی ہیں فریکٹرم بریکر ایک ایسی مشین ہے جو کہ بڑے سے بڑے پتھروں اور بڑی چٹانوں کو منٹوں میں ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے اس میں ایک ہیڈرالک ہتھوڑا لگا ہوتا ہے جو تیزی سے چٹان پر وار کرتا ہے دو مردبہ کے وار سے یہ پتھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بدل جاتا ہے پہاڑوں کی کھدائی میں اس مشین کا استعمال عام کیا جاتا ہے ناظرین اگرامی اکثر ٹرافیک پولیس کانسٹیبلز آپ کو روڈ پر پلاسٹک کی کونز رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہوں گے یا پھر سڑک کی تعمیر کے دوران انہیں سیفٹی کے لیے رکھا جاتا ہے لیکن مارڈرن دور میں یہ کام بھی مشینوں سے لیا جانے لگا ہے ایک ٹرک میں ہیڈرالک سسٹم کے ذریعے اس کام کو پورا کیا جاتا ہے جبکہ اس مشین سے سڑک پر پڑی کونز کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے روڈ رنر کی درستگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک کتار میں کونز اس طرح سے رکھتی ہے کہ کسی غلطی کا گمان نہیں ہوتا جدید دور کے ان طریقوں نے واقعی حضرت انسان کی زندگی سہل بنا رکھی ہے بی ایم ایم بریک مشین تو دوستو آپ بات کرتے ہیں ایک ایسی مشین کی جس کو دیکھ کر آپ ضرور حیران ہوں گے اس مشین کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی مدد سے اینٹیں تیار کی جا سکتی ہیں اور وہ بھی بغیر مزدوروں کے کام کیے جی ہاں دوستو بی ایم ایم بریک مشین میں گیلی مٹی ریت اور خوشک مٹی بھار دی جاتی ہے پہلے یہ مشین گیلی مٹی کو اچھے سے مکس کرتی ہے پھر اس کا مرکزی پہیہ اینٹوں کو بنا کر زمین پر رکھتا جاتا ہے جیسے جیسے یہ مشین آگے کو حرکت کرتی ہے ایسے ایسے زمین پر اینٹوں کی کتار بنتی جاتی ہے اس مشین کی کارکردگی کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک بڑے میدان کو پندرہ منٹس میں اینٹوں سے بھر دیتی ہے تو کیوں دوستو کیسی لگی یہ مشین ایڈول اگنو ٹری لائمبر ناظرین محترم قدرت میں ایسے درخت بھی تخلیق کیے ہیں جن کی لمبائی کئی میٹرز تک ہوتی ہے جنگلات کی کٹائی کے دوران درختوں پر موجود ایکسٹرائی شاخوں کو کارٹنا ضروری ہوتا ہے چند سال تک یہ کام انسان ہاتھوں سے کیا کرتے تھے لیکن پھر سانسدانوں نے ایڈول اگنو ٹری لائمبر ایجاد کیا جس نے وہ کمال کر دکھایا جو کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا اس مشین کی مدد سے بہ آسانی درختوں کی چھلائی کی جا سکتی ہے یہ مشین حیران کن طور پر دس میٹر لمبے درخت کو صرف تیس سیکنڈ میں چھیل کر رکھ دیتی ہے یہ مشین ہائی سپیڈ کٹنگ بلیڈز اور ہیڈرالک ربر بیلٹس کی مدد سے کام کرتی ہے انہی وجوہات کی بنا پر اس کی مقبولیت میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے جی تو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ مشینی دنیا کی انہیوی مشینری کو دیکھ کر آپ کو آج کی ٹیکنالوجی کا اور بھی زیادہ علم ہو چکا ہوگا اور یقیناً آپ یہ علم اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوستوں تک ضرور پہنچائیں گے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس اپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی بھی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان